جانی بھی مسلمان ہیں اور کادیانیوں سے متعلق رانہ صنع اللہ کے بیان کے خلاف مذہبی جماعتیں سڑکوں پر نکل آئی ہیں لاہور میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہے تحریک لبائے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رہنما مولانا اشرف عاصف جیلالی اور کارکن گرفتار کر دیئے گئے ہیں اور مختلف تھانوں میں انہیں منتقل کر دیا گیا ہے رانہ صنع اللہ کے بیان کے بعد مذہبی جماعتیں متحرک ہو گئی ہیں اور سڑکوں پر نکل آئی ہیں اس حوالے سے مزید تقصیلہ جانیں گے ہمارے نمائندے ندیم اسخر سے ندیم اسخر بتائیے گا متنازے بیان گیا گیا تھا رانہ صنع اللہ کی جانب سے اور لاہور میں احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے کیا مناظر ہیں وہاں کے اشرف عاصف جلالی جو تحریک لبائے کے مرکزی چیرمنٹ دیا ان کے طرف سے پانچ بجے مناظرہ تھا جو چینلگر ساجد میرہ ان کے ساتھ پانچ بجے مناظرہ تھا جبکہ کل پنجاب حکومت نے نوٹیفکیشن جاری کیا تھا جس کے مطابق پورے لاہور کے اندر مذہبی اور اس کے علاوہ جو سیاسی جنسے جنوس ہیں اس نے مکمل طور پر پابندی آئیت کر دی گی تھی اس کے علاوہ پانچ بجے جب یہ مناظرے کے لیے تحریک لبائے کے کارکنان پریس کلپ پہنچے تو وہاں پہ پولیس نے جو ان کے چیرمنہ اشرف آصف زلالی ان کو گرفتار کر لیا اور ان کے ساتھ ساتھ تقریباً ساٹھ کے قریب جو کارکنان تھے انہیں بھی گرفتار کیا گیا اور اس کے علاوہ اس وقت جو ان کے کارکنان ہے تحریک لبائے کے وہ اس وقت مال روڈ پہ اسمبلی کے سامنے بیٹھے میں احتجاج کر رہے ہیں کہ جب تک ان کے جو چیرمنہ انہیں رہا نہیں کیا جاتا اور اس کے علاوہ جو ان کے مطالبہ تھے انہیں تسلیم نہیں کیا جاتا تو وہ اپنا احتجاج زاری رکھیں گے تو کوئی مذاکرات کے لیے نہیں پہنچا ہے ندیم اسکر جی ابھی تک جو انہوں وہ مذاکرات کے لیے یہاں پہ مال روڈ پہ اسمبلی کے سامنے کوئی نہیں پہنچا لیکن ذرائع سے یہ پتہ چلا ہے کہ سی سی پی آفیس میں اشرف آسف جلالی صاحب جو ہیں انہوں نے انکار کر دیا رہا ہونے سے اور جب تک ان کے جو مطالبات جو وفاقی حکومت کی طرف ابھی تک مذاکرات کے لیے کوئی نہیں آیا ہے ندیم اسکر اس حوالے سے ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ تھا